الیکشن کمیشن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کو نہ اٹھایا جائے لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہ مارے جائیں جھنڈے کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے ہر پارٹی ہونی چاہیے جو کریک ڈاؤن گولیاں برسائی جا رہی ہیں وہ نہیں کی جائنی چاہیے اگر دوسری جماعتوں کو جو ہے مکمل پروٹوکول حاصل ہیں ہمیں بھی سیکیورٹی دیتا ہے ہمارے اوپر گولیاں چلا رہی ہے یہی ڈی سی جو ڈی پیو ہیں یہی ہمارے اوپر گولیاں چلوا رہے ہیں یہی ڈی سی جو ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے یہی ڈی سی جن کے پاس ہم درخواست دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں بلاول صاحب کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے پاکستان نے آمندخ آباد کا شیڈیول جاری کر دیا ہے تو کیا پہلے ان کو جاری کیا ہے یہ شیڈیول یہ الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک جاری نہیں کیا ہے تو یہ کس طرح سے جاری کر رہا ہے دیفنیٹلی جی ان کے جو ہے وہ کہ ان کے وٹسائب کے اوپر آپ ترہتے ہیں اور ڈی سی ڈی پیو بھی جو ان کے اپنی مرضی سے لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ لوگوں کو اٹھواتے ہیں کہ کیا یہ جو سیٹ اپ بیٹھا ہویا ہے نگران حکومت جو ہے یہ نیوٹرل ہے جب نگران حکومت خود جو ہے ملک کے اندر ڈی سی ڈی پیو سارے ان کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں پی ڈی ایم پیل کے حوالے سے پیپس پارٹی اس کے اوپر اعتراض آرہ رہی ہے کہ اس وقت نگران حکومت میں بھی بہت سارے لوگ نون لیگ کے ہی موجود ہیں اگر انہوں کسی بندے پہ اعتراض ہے ابھی نگران کو کون چلا رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ خود نہیں چاہ رہے دیکھو مسلم لیگ نون تو نہیں چلا رہی ہے پیس پارٹی تو نہیں چلا رہی ہے پنجاب میں گورنر چن کا بیٹھا ہے نون لگ کا سن میں گورنر چن کا بیٹھا ہے مکی اکا کئی میں گورنر چاک tert تکتل کیے để trilées بات سن لینا stora میں چلے گئے تھے الل lol اٹھارا میں نگران پاتے ہیں جن جن پاتی ہیں سو آپ کیوں بٹھائے ہوئے آپ کیوں نہیں جا رہیỉ دوسری بات کو نہیں پوچھ گئے میں حکہ جانگی جنون صاحب کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں تمام تمام جن ہفترین گے میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ملے گی نا تو الیکشن کمیشن جو الیکشن پھر صحیح ملے ہے یا نہیں پسا دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کہ نواز شریف کو مسنق کی اوپر بٹھانے کے لیے لندن سے پورا پلان اس کو ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور وہ کیسے ایکزیکیوٹ کیا ہے وہاں سے پروٹوکول یہ جاری ہے سی سی پیو صاحب سلوٹ مہار سے چیزیں آری ہوتی ہیں لوگ آتھ کوارٹ کی مثال آپ کے سامنے اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو یہاں پر یہ الیکشن کیا ٹھیک کرویں گے اگر ان کو ہیڈ بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں نعیم حیدر پنچوتا نے الیکشن کمیشن کو پوری قوم کے سامنے بنقاب کر دیا اور بتایا کہ یہ کیسے نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے اور کیسے بیوروکریسی سے آروز تینات کر کے نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے آج لائف شو میں پادس چاند زیب نے ایک ایسا ایویڈنس بھی پیش کیا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ الیکشن کمیشن واقعی نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور نون لیگ کو مکمل سپورٹ فرام کر رہا ہے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں امیر نیازی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو کیا وہ مشاورت کی تھی انہوں نے یا خود ہی یہ پیٹیشن لے کر وہ چلے گئے تھے چونکہ آپ کے ہاں اکثر یہ کمپلینز آتی ہیں کہ وہ اکلا خود سوچتے ہیں اور پیٹیشن لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سب مشکل میں آ جاتے ہیں ایک دفعہ اس طرح لہو رائی کورٹ میں وکیل نے امران خان کے ذات خط کر کے پیٹیشن فائل کر دی مجھے انہوں نے کہا ہم نے کہا ہم نے تو یہ پی خوائل نہیں کی ہے ان کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے امیر نیازی صاحب نے جو پیٹیشن دائر کی ہے وہ بلکل بڑی عوازہ طور پر کلیر لاؤڈ اینڈ کلیر جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے ادایت تھی اور اس کے مطابق ہی ہوئی ہے اور باقی صوبوں میں بھی ہوئی ہے پشاور میں بھی ہوئی ہے وہاں پر ہائی کورٹ کوئٹا میں بھی ہوئی ہے اور کراچی میں بھی اور اس سوالیں سی ہوئی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کو روکنے کے لیے نہیں ہوئی لیکن ہائی کورٹ کو فالن فیصلہ کرنا چاہیے تو پھر سوال ہوتا ہے کہ آپ کو بھی تو پہلے سے ہی پتا تھا جب عدیہ نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے الیکشن کے لیے اپنے جوڈیشل افسران نہیں دے سکتے الیکشن ڈیوٹی کے لیے معذرت کر لی تھی تو الیکشن کمیشن نے پھر افسران جو ہیں وہ کہیں سے تو لینے دینا سر انہوں نے پریننگ بھی شروع کر دی تھی آج کل میں شیڈیول میں آنا تھا آپ کی وجہ سے یہ معاملہ لٹک جاتا اگر فیصلہ نہ ہوتا تو پھر بزارج یہ ہے کہ ہائی کوٹ نے انکار نہیں کیا ہائی کوٹ نے انکار نہیں کیا ہائی کوٹ نے کہا کہ جب بھی آپ دوبارہ آئیں گے جب اگست کے اندر یہ دوبارہ معاملہ ریکنسیڈر کرنے کا ہم ہونے کا تھا میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کیوں نہیں گئے پہلے آپ پہ اعتراض صرف ٹائمنگ کا یہ ہو رہا ہے دیکھیں نوٹیفیکیشن جب ہوا نوٹیفیکیشن کے بعد ہی یہ سارا جو ہے پروسس کیا جانا تھا جب ٹریننگ والا سلسلہ انہوں نے سٹارٹ کیا اور یہ کوئی آٹھ دس دن پہلے ہم گئے ہوئے ہیں اب انہوں نے معاملہ دس دن بعد کیا یہ ایک دن پہلے یہ جو شیڈول اناؤس ہونا تھا اس سے کیا تو وہ ہماری غلطی تو نہیں ہے ان کو چاہیے تھا کہ اگر ایک دن پہلے بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں تو فوراں آج کہہ نہیں دیا گیا کہ تین گھنٹوں کے اندر کر کے لیا یہ نوٹیفیکیشن اور دوسری بات یہ رہی کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ انتظامیوں سے نہیں ہونے چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ کل خان صاحب سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا یہ جو سیٹ اپ بیٹھا ہویا نگران حکومت جو ہے یہ نیوٹرل ہے جب نگران حکومت خود جو ہے ملک کے اندر بی سی ڈی پی او سارے ان کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں پی ڈی ایم حکومت سے لگے ہوئے ہیں اعتماد ہے آپ کو اور نہیں اگزیکیٹیف کے اوپر نگران وزیراعظم جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے وہ وزیراعظم جو کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی اوپر جو نو مئی کے اندر لوگ ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ بات نہیں تو باقیوں کو جو اجازت ملنی چاہیے آپ کون ہوتے ہیں کوئی بات کا بھی فیصلہ کرنے والے آپ نے دیکھنا نہیں ہے کہ وزیراعظم آ کر یہاں پر پارٹی بنے ہوئے ہیں بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو ہے اپنا وزیراعظم آ جاری رکھے گا میں ذرا بات کرتے کرتے ہیں اس آگدار صاحب کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی الیکشن بریکنگ نیوز وہ دے رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عام اندخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے تو کیا پہلے ان کو جاری کیا ہے یہ شیڈیول یہ الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک جاری نہیں کیا ہے یہ کس طرح سے جاری کر رہے ہیں دیفینیٹلی ان کے وٹس ایپ کے اوپر رابطے رہتے ہیں اور ڈی سی ڈی پیو بھی جو ان کے اپنی مردی سے لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ لوگوں کو اٹھواتے ہیں پریس کانفرنس کرواتے ہیں گراؤنڈ کے اندر کوئی بندہ ہی نہ ہوئی ہے اب اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ نواز شریف کو مسنت کی اوپر بٹھانے کے لیے لندن سے پورا پلان اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور وہ کیسے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہاں سے پروٹوکول یہ جاری ہے سی سی پیو صاحب سلوٹ مارتے ہیں اور ہمارے اوپر یہی نگران حکومت ہمارے اوپر گولیاں چلا رہی ہے یہی ڈی سی جو ڈی پیو ہیں یہی ہمارے اوپر گولیاں چلوا رہے ہیں یہی ڈی سی جو ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے یہی ڈی سی جن کے پاس ہم درخواست دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں بلاول صاحب کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں کوارٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو یہاں پر یہ الیکشن کیا ٹھیک کروائیں گے اگر ان کو ہیٹ بلایا جائے گا ہم ان پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں لیکن ان کا جو ایک اعتراض ہے جدون صاحب کیا وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نگران حکومتوں کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے اور جو اس وقت براکریسی ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہے جب یہی لوگ اوپر ایگزیکیٹیف کے افسران بٹھائے جائیں گے تو یہ تو اس حکومت کے ماں تحت کام کر رہے ہیں تو ظاہرہ ان کے ذہن میں ایک بائیسٹ تو آتا ہے نا اب اگر ایک پولٹیکل پارٹی اس طرح کے ریزرویشنز اپنے ظاہر کر رہی ہے تو الیکشن کی شفافیت کے اوپر آواز نہیں اٹھے گی یا سوالیاں نشان نہیں ہوگا یہ اگر انہوں کسی بندے پر اعتراض ہے اس وقت نگران حکومت میں بھی بہت سارے لوگ نون لیگ کے ہی موجل ہیں آپ کو تجزیہ پوچھوں آپ سمجھتے ہیں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ کہتی ہے ہمیں سنوے بھی نہیں مل رہی ہے ساری جماعتوں کا نہیں پوچھ رہی ہے جانگی جدون صاحب کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ملی گی نا تو الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن پھر صحیح اولڈ نہیں ہے یا نہیں پس آ دیتا ہے چھوڑ دیں میری بات سنے میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں ہر جماعت کو ایکلی لیول پلینگ فیلڈ ملی چاہیے اگر ان کو نہیں ملی تو غلط ہو رہا ہے اگر ان کو نہیں ملی تو غلط ہو رہا ہے اور مزید کوئی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے اگر مسلم لیگ کو نہیں ملی وہ بھی غلط ہو رہا ہے جماعت اسلامی کو نہیں ملی وہ بھی غلط ہو رہا ہے دیکھیں کسی بھی جماعت کو ساری پلوٹیکل پارٹی کا فرڈمنٹر رائٹ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے یہ آپ آئیڈیال بات کر رہے ہیں چونکہ اس کے بعد کوئی جماعت اعتراض نہیں کر سکے گی اگر سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے اور صاف اور شفاف الیکشن جاتے ہیں چھتر سال میں پاکستان میں کتنے الیکشن ہوئے کہ اس کے جماعت نے اعتراض نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی تو جلسے بھی کر رہی ہے سر آپ کے لوگوں کی گرفتاریاں بھی نہیں ہو رہی تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہے کیا اعتراض آتا ہے آپ کے دیکھیں یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سارا سیٹ اپ چلا جاتا تھا پنجاب میں گورنر کس کا بیٹھا ہوئے نونلی کا سندھ میں گورنر کس کا بیٹھا ہوئے ایمکی ایم کا کی پی میں گورنر کس کا بیٹھا ہوئے جی ایو آئی کا بلوچستان میں کس کا گورنر بیٹھا ہوئے باپ پارٹی کا اور انہی چار پارٹیوں کا متوقع اتحاد بننے جا رہا ہے جو ہم آئی جی آئی ٹو کہہ رہے ہیں جو بننے جاری ہیں تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں آپ اس کو کیا فیر اینڈ فری الیکشنز کا سر آپ کیا آتے ہیں گورنرز بھی تبدیل کیے جائیں تیرہ میں بات سن لینا تیرہ میں چلے گئے تھے نا گورنرز اٹھارہ میں چلے گئے تھے نا جن جن پارٹیوں سو آپ کیوں بٹھائے ہوئے آپ کیوں نہیں جا رہی دوسری بات بلکل یہاں پہ فنٹس جاری ہو رہے ہیں نونلی کو یہاں پہ جاری ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پرچے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کے یہاں پہ پرچے ہوتے ہیں اور پرچے دیکھ کر ہمارے سپورٹرز کے پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کے اور ان کو کہا جاتا ہے اس کو جا کر ہمیں فون کروائیں یہ کیا الیکشن ہو رہا ہے اس کی بجائے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جھگڑا ہی فضول ہے کہ آپ انسامیہ سے لیں آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں ڈی آر اوز بیٹھے ہوئے ان کو نہ ٹریننگ کی ضرورت ہے نہ کوئی چیز کی ضرورت ہے ڈی آر اوز صبح یہ ابھی نوٹیفکیشن کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈسٹک آفیسر ہے الیکشن آفیسر وہ ہمارا ڈی آر او ہوگا جو اسسسٹنٹ آفیسر ہیں الیکشن آفیسر ہیں وہ ہمارے آر اوز ہوں گے چار میرے حلقے کے حلقے ہیں اور اس کے بعد انسامیہ جو ہے وہ معاملت کرے گی کیا انڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے کیا انگلینڈ کے اندر ایسا نہیں ہے کیا ساری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کون الیکشن کرواتا ہے الیکشن کمیشن کرواتا ہے اچھا سر یہ خبر آریے صرف راہی سر بکٹی صاحب نے ہے انہوں نے بھی عوضے سے اپنے ریزائن کر دیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اب الیکشن آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں زیرہ وہ بھی پھر الیکشن تو لڑتے ہیں نا اپنے ہاں سے اپنے آلکے سے وہ الیکشن لڑیں گے تو اسے لیے انہوں نے ریزائن کیا ہے یہی لگتا ہے ٹھیک اچھا ڈارس آپ کے ٹویٹ ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن شیڈ لڑی کا دیا لگنا انہوں نے سن لیا ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اچھا آپ نے دیکھیں جوڑی صاحب نے کہ الیکشن کمیشن وہ اپنے بندل گا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن جب یہ الیکشن ایکٹ بن رہا تھا اس میں جو دو شکینوں نے مزید ڈالی ہیں اس میں رہا ہمیں پیوز پارٹی کو بھی اتراز کرنے چاہیے تھا پی ٹی آئی کو بھی یا کسی بھی پارٹی کو یہ میکنیزم ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن کے جو ڈسٹک الیکشن کمیشنر ہوتا ہے نا اسی کو ریٹیننگ آف سر تو جب تک وہ شکین موجود تب تک الیکشن کمیشن وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے کیونکہ لیگلی اس کو چوری مزید صاحب کیوں نہیں آپ نے اس کے اوپر اعتراض کیا سر نہیں نہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو ڈسٹک الیکشن افیسر ہے وہ کہاں پہ کون الیکشن ایٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈی آروں نہیں بن سکتا نہیں نہیں بن نہیں سکتا کہ دوسرے جو ہے نہیں میں کہا رہا نہیں بن سکتا اگر نہیں اگر تو یہ لکھا ہوا ہے اگر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں بن سکو نہیں ہونا چاہیے تو پھر تو بات چھیک ہے اگر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تو پھر کون روک رہا ہے نہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے نہ ان کو ہر چیز وہ ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ الیکشن کی حوالے سے چوری مزید صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن خود یہ کر دے نا یہ تو الیکشن چوری مزید صاحب یہ بات کر رہے ہیں لیکن اگر ایک میں یہ بات ڈال دی جاتی کسی پھر الیکشن کمیشن کی لوگوں کو لکھا ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے میری بات یہ کہ یہ اگر الیکشن ایک میں ڈال دیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے افراد کے لعب آ دوسرے نہیں پوائنٹ کر سکتا تو بات ہی ختم ہو جاتی نا الیکشن ایک کے اندر یہ وہ اس کو فلیکسیبیلٹی دے دی گئے وہ ختم ہو جاتی لیکن یہ کئی نہیں لکھا ایک سیکنڈ نا ایک سیکنڈ نا جب ایکی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے اب ایک ڈسپیوٹشن کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے ڈسٹرک الیکشن افیسر جانگی جب صاحب دیکھیں چاکی مندود صاحب کی بات بھی تو ٹھیک گئی دا اگر ایک مسئلہ اٹھ رہے تو الیکشن کمیشن خود یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا یہ دیکھنا ہے میں ان کی بات سے انڈر پرسن ڈورز کر رہا ہوں لیکن اب کرنا کام الیکشن کمیشن نے جب یہ جا کے صبح اپلیکشن دے دیں جی کہ یہ اپنے کریں وہ کہیں گے جی ہمارے پاس کام اتنا زیادہ ہے مثال کے طور پر وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہمارا جو اتنا عملہ ہے وہ یہ پورے کام جو ہے ایک ہزار بندہ جو آج انہوں نے لسٹ دی ہے وہاں پہ اب ایک ہزار بندہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ سارا سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ موطل کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ماملہ بس اب قتم ہو گیا ہے ماملہ تو سمجھتے ہیں الیکشن ہوگا اور اب آرٹ فروری کو الیکشن ہوگا اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا تو یہ کنٹیمٹ ہے بلکل اور آپ کوئی حمد تو جرد بھی نہیں کر سکے گا اس طرح کی نہیں کرنے جائے آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں سر اب آگے کیا یہ شاید نہ سمجھ رہے ہوں دیکھیں کیوں نہیں سمجھیں بات یہ ہے ہم تو کہتے ہیں نہیں پہلے بھی ہم تو کہتے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو الیکشن ہوں لیکن جو فری اینڈ فیر الیکشن اس کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ صرف ایک مقصود جماعت کو نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کو فیلڈ حاصل ہے مکمل ہمیں تو فیلڈ کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے الیکشن کمیشن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کو نہ اٹھایا جائے لوگوں کے دھروں میں چھاپے نہ مارے جائیں جھنڈے کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے ہر پارٹی ہونی چاہیے جو کریک ڈاؤن گولیاں برسائی جا رہی ہیں وہ نہیں کی جائنی چاہیے اگر دوسری جماعتوں کو جو ہے مکمل پروٹوکول حاصل ہیں ہمیں بھی سیکیورٹی دی جائے ہمیں بھی سیکیورٹی دی جائے گرفتار کر لی جاتا ہے سیالکورٹ میں کل ہوا اس سے پہلے وقلاہ کو اسی طرح سے لاہور میں اٹھایا گیا کے پی کے میں اگر چلے جائیں پورے کے پی کے میں یہی صورتیار پورے پنجاب میں جدر چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں علی مادل شیخ اندر پڑا ہوئے بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی درخواست دینے جاتا ہے یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو اس کو نو میئی میں منابزد کر دی جاتا ہے میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں ان کو آنا چاہیے ان کو آج بھی جو عدالت نے ایک ڈیٹ ڈالی ہے اور جواب طلب کیا ہے فوراں پروڈیوز کرنا چاہیے رہات کو بارہ بجے اگر عدالت کھل کے عمراء خان صاحب کو وزیراعظم کے عوضے سے اٹھا سکتی ہے تو بلکل جو ہے ہارے شخص کو جو اس کے بنیادی انسانی اس کی خلابرزی نہیں ہوں باہت ذرا بتاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا ہی معاملہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد اب جو ہارنے والی جماعت ہے یا ہارنے والی جماعتیں ہیں پھر وہ تو یہی کہیں گی نا کہ ہم نے تو پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جی آر اوز اور ڈی آر اوز کا معاملہ جو ہے جو اگزیکٹیف سے لیے گئے ہیں تو الیکشن تو صاف اور شفاق ہوئی نہیں سکتے تھے نہیں یہ تو یہ تو میں نے پہلے گزارش کی یہ تو الیکشن اب اس کو کس طرح سے سنبھالے الیکشن کمیشن یا اب الیکشن کمیشن کا کام ہے مجھے تو نہیں سنبھلتا ہوا نظر آ رہا بلکل ایک یہاں پہ جو انسامیہ ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے تو ہم کیسے اس کو مان لیں گے پنچوتا اور پاکستان پپل پارٹی کے سینئرین مہاچوری منظور نے بلکل ٹھیک کہا کہ پنجاب سندھ خیبر پختنوخہ اور گلوجستان میں جو گورنر لگے ہیں ان کو تبدیل کیوں نہیں کیا جا رہا صرف اس لیے کہ جن پارٹیوں کے یہ گورنر لگے ہوئے ہیں انہی پارٹیوں کی اگلی حکومت بھی بننے جا رہی ہے اور یہ گورنر الیکشن میں ان کو سپورٹ کریں گے ایک بات تو نئی مہدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہی کہ اگر آج بھی صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی ناظرین آپ کس کی اگلی حکومت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ